سندھ میں بلدیاتی انتخابات کل ہی ہوں گے الیکشن کمیشن کا عطمی فیصلہ آ گیا سیف الیکشن کمیشن کی زیرے صدارت آہم اجلاس میں سندھ حکومت کی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے سیکیورٹی تحفظہ وزارت داخلہ کی حساس اور انتہائی حساس پولنگ سٹیشن پر فرانٹیر کانسٹیبوری کی تائیناتی کی ہدایت وزارت داخلہ کے مطابق تائیناتی سندھ حکومت الیکشن کمیشن فرانٹیر کانسٹیبوری کے ساتھ مشاورت سے تہہ کی جائے گی الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات میں حساس پولنگ سٹیشن پر فرانٹیر کانسٹیبوری کی سٹیٹس تائیناتی کی درخواست کی تھی سندھ میں الیکشن کے دوسرے مرحلے کے لیے انتظامات مکمل کراچی ہیدراباد ڈی آر اوفس سے انتخابی سامان کی ترسیل دو ڈیویجن کے سرکاریاں اور نیجی سکولز کالجز الیکشن پولنگ میں تبدیل اسلامباد میں مرکزی کنٹرول روم کائم شکایات کی صورت میں پوری احکامات جاری کرے گا پنجاب اسمبلی کی تحلیل گورنر بلیگو رحمان کو گرین سیکنل مل گیا گورنر پنجاب کی جانب سے آج وزیراعلا کی سمری پر دستخط کا امکان لاہور میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاگدار کی گورنر پنجاب سے ملاقع اسمبلی تحلیل کرنے اور قانونی پہلوں پر قور صوبے کے سیاسی معاملات کے حوالے سے مشابرت مجموعی معاشی صورتحال پر گفتگو پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل سیاسی پھارا ہائے مسلم لیگ نون کی قیادت متحرک نواز شیف نے اہم معاملات اور مشابرت کے لیے رانا سناؤلہ کو لندن ملا لیا وفاقی وزیر داخلہ کل یا بدھ کو لندن نوانا ہوں گے رانا سناؤلہ پنجاب اور ملکی سیاست پر نواز شیف کو وریفنگ دیں گے مراقات میں مستقبل کی حکمت عملی پر بھی مشابرت ہوگی پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ وزیر آلہ پنجاب کی زیر صدارت آلہ سطح کا مشابرت اجلاس اسمبلی تحلیل کی اڈوائز کے بعد قانونی اور آئینی پہلوں کا جائزہ نگران وزیر آلہ کے نام کے حوالے سے بھی ہوا اجلاس میں سپیکر اسمبلی سبتین خان اور میاں محمود الرشید سردار حسین بہادر درشک کی شرکت عمران خان پنجاب اور خیب پختونخواہ اسمبلی توڑ کر آمروں کی فہرست میں شامل ہوں گے وفاقی وزیر برائی بہاولیاتی تبدیلی سینیٹر شہری رحمان کی تنقید ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں اسمبلیاں توڑنے والے عوام کے ووٹ اور پارلیمانی اکثریت کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں وقت سے پہلے عوامی منتخب اسمبلیوں کو توڑنا عامرانہ سوچ کا ثبوت ہے اسمبلیاں توڑنے والے ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر کے حاصفلی زرداری کی بشاور میں دہشتگردی کی مضمت پولیس الکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس سابق صدر نے کہا کہ خیب پختونخواہ میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ قابل تشویش ہے خیب پختونخواہ حکومت نے عوام کو دہشتگردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولا نے کہا کہ پولس کے جوان اور افسران ٹارگٹ ہو رہے ہیں وزیراعلا خیب پختونخواہ کی ساری توانائیاں صوبائی اسمبلی توڑنے پر مرکوز آرمی چیف جنرل آسم منیر سے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسنن کا ٹیلی فونک رابطہ بہامی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر گفتے گئے موجودہ علاقائی صورتحال پر بھی تبادہ خیال امریکی وزیر دفاع نے جنرل آسم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارک بات ہی دی عالمی اقتصادی فارم کا سالانہ اجلاس ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سولان جنوری سے سوزر لینج میں اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو عالمی اقتصادی فارم کے صدر کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں بلاول بھٹو موسمیاتی تغیر خوراک اور توانائی تحافظ پر اظہار خیال کریں گے لاہور سمیت بنجاو کے مختلف شہروں میں ڈسٹرک بارک انتخابات کے لیے پولنگ جاری وکلا ووڈکاسٹ کرنے میں مصروف پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی لاہور میں صدارت کی نشست کے لیے رانہ انتظار حسین، رانہ نائم اور چودری منیر بھٹی مدے مقابل حکومت کی منظوری سے ای پاسپورٹ اجراہ کے لیے فیس شیڈول کا اعلان کر دیا گیا فیس شیڈول کا اطلاق ڈیپلوماتک، اوفیشل اور آرڈنری کیٹیگری کے لیے کیا گیا عام شہریوں کو ای پاسپورٹ کا اجراہ موجودہ پاسپورٹ کے مدت کے اقتطام پر کیا جائے گا ابتدائی طور پر ای پاسپورٹ اجراہ کا آگاس صرف اسلام آباد سے کیا جا رہا ہے ملک بھر میں سردی کی شدید لہر برقرار مری میں برفباری کا سلسلہ تھم گیا تمام راستے ٹرافیکلی کھل گئے ملکہ گھسار اور ایپٹاواد گلیات میں برفباری کے بعد ہر طرف سفیدی شہرہ نیلم بند ہونے سے سیاہ پھز گئے دیر والا میں چار دن بعد برفباری روک گئی دیامر کے علاقے سب ڈیویجن میں گلیشر ٹوٹ گیا کیچر جین میں گلیشر گرنے سے سلامی صورتحال سلامتہ بانی گھروں میں داخل لوگوں کی نقل مقام برطانیہ کے لیے ملکی جاسوسی کا الزام برطانوی شہریت رکھنے والے ایران کے سابق نائب وزیر دفاع کو فانسی دے دی گئی ایرانی عدلیہ کے مطابق علی رضا اکبری کو بد انوانی اور جاسوسی کے ذریعے ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے پر فانسی دی گئی دوہری شہریت رکھنے والے سابق نائب وزیر دفاع کو دوہزار انیس میں گرفتار کیا گیا تھا برطانوی وزیر آزم نے فانسی کو بزدلانا اور ظالمانا عمل قرار دے دیا ٹیکس فراڈ کا الزام سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی کمپنی پر سولہ لاکھ ڈالر جرمانہ آئے نیو یورکی عدالت کے جز نے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی کاروباری کمپنی پر جرمانے کا فیصلہ سنایا ڈانلڈ ٹرم کا کہنا ہے کہ ان کو اور ان کی اس سیاست کو ناپسند کرنے والے ڈیموکرائٹس نے ان کے خلاف کیس بنوایا پنزاب اسمبلی کو کب تعلیٰ لگانا ہے گوونر بلیغو رحمان کو وزیر آزم کے سگنل کا انتظار کہتے ہیں جمہوری فرد کے لیے ایوان کو توڑنا مشکل ہے نگران سیٹ اپ اور الیکشن کی تاریخ بھی دینی ہے سب چیزیں دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے شایباز شریف کی زیر صدارت مارل ٹاؤن میں بڑی بیٹھر نگران سیٹ اپ کے لیے صلاح مشکل ہے خیبر پختونخواہ اسمبلی توڑنے کی جو سمری ہے یا جو ان کی ایڈوائس ہے وہ تیار کر لی ہے ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل کا وقت ہے وہ پورا ہو یا اس سے پہلے اگر پنجاب کے گوونر تھوڑا سارا اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت استعمال کریں اور وہ اسمبلی کی تحلیل کا حکم نامہ جاری کر دیں خیبر پختونخواہ کی اسمبلی جو ہے کی تحلیل کا حکم بھی جاری جو ہے وہ کر دیا جائے گا گوونر اٹھالیس گھنٹے کا انتظار نہ کریں فوری اسمبلی توڑ دیں فواہ چوہدری کا جارہانہ انداز بولے حمزہ شہباز سے رابطہ کیا نگران سیٹ اپ کے لیے نام مانگے جائیں گے خیبر پختونخواہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس تیار کر لی گئی صدر عارف الوی بھی وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں